الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں بلا ہے تو پیارے بچوں ہم verb tenses کر رہے ہیں اور اس میں ہم ڈیٹیل میں present tense کریں گے things that happened yesterday are in the past tense جو گزر چکا وقت وہ past tense ہے جیسے I was انگلیش میں was use کیا جاتا ہے اور things that happened today are in the present tense اس کے لیے I am is اور are use کیا جاتے ہیں اور things that happened tomorrow are in the future tense I will be, میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو ہم کچھ زیادہ ڈیٹیل اس کی last lesson میں سن چکے ہیں آج ہم کچھ اس کی examples practice کریں گے yesterday is history, tomorrow is a mystery today is a gift, that is why it is called the present gift کو بھی present کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہمیں اللہ روز ایک نیا دن دیتا ہے so don't cry over the past, it's gone اس کے اوپر بت رونے بیٹھ جو جو چیز نکل گئی don't stress about the future future کے مارے میں مت پریشان ہو بلکہ live in the present and make it beautiful تو پیارے بچوں جو اللہ کے احسان ہیں انہیں اگر ہم گرنا شروع کریں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں زندگی جیسی نعمت دیا ہمیں شکل و صورت دیا ہمیں سوچنے سے مینے والا دماغ دیا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی اللہ نے blessing بھی ہیں ان کا شکریہ دا کرو اس کا شکریہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر ان کا استعمال شروع کر دو آسانیاں باندنے والے بنو smile دو, صدقہ کرو کسی کو support دو تو پیسے کے بارے میں جو ہے نا وہ پریشان ہونا چھوڑ دو کیونکہ پیسے کا اللہ الرزاق ہے ہمارے رزاق کا ذمہ اس نے لیا ہے تو ہمیں پیسے کی بجائے ان باتوں کی فکر کرنی چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے ہر حال میں بے شک ہمیں اپنا بھی نقصان ہو اور سچ بولنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں responsible ہونا چاہیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو simple present tense کی کچھ مثالیں ہیں جو ہم نے روز پچھلے لیسن میں پڑھے تھے ان کو apply کرتے ہیں جیسے احمد love loves chocolate تو آپ اس میں سے love اور loves میں سے کون سا word use کریں گے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب he she اور it آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خالی s add کیا جاتا ہے اور یہ جو table ہم نے دیکھا تھا اس میں بھی تھا کہ جیسے he she کے ساتھ جو ہے وہ s لگتا ہے تو اب میں احمد نام لیا گیا جیسے یہاں پہ table میں علی تھا تو یہ کیا آئے گا شاباش احمد loves chocolate کہ احمد جو ہے وہ chocolate کو پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد ہے he teaches grammar اب یہ teacher ہے teaches پڑھاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ he جب بھی آئے گا اس کے ساتھ s add ہوتا ہے سارے verbs کے ساتھ اور پھر ہم نے rules میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ch پہ end ہو لفظ تو اس کے ساتھ ہم watch کو جیسے watches بن جاتا ہے تو اس example میں ہم نے دیکھا ہے کہ he teach تو teach ch پہ end ہوتا ہے تو اس کے مطابق ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کے خیال میں teach آئے گا یا teaches آئے گا تو یہ آ جاتا ہے teach کے ساتھ ہم es لگائیں گے he teaches grammar ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آگی اب next ہے she cries cry for milk baby she جو ہے ہم نے یہاں پہ table میں دیکھا تھا کہ she کے ساتھ بھی es آتا ہے پھر ہم نے grammar کے rules میں دیکھا تھا کہ وہ words جو consonant کے بعد y آتا ہے تو وہ y جو ہے ie میں change ہو جاتا ہے اور پھر singular کے لیے ہم آگے es لگاتے ہیں ies y کو ہٹا کے ہم ies لگا دیں گے اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس جملے کو دوبارہ سے دیکھیں تو یہاں پہ آئے گا she cries فارمیل کیونکہ consonant r اور y جو ہے وہ ies میں change ہو جائے گا اب یہ ہیں birds fly flies in the sky اب آپ دیکھیں کہ birds are plural اور plural میں ہم نے دیکھا تھا they you i کے لیے کوئی بھی s یا کسی اور ایڈیشن کا اضافہ نہیں ہوتا تو birds birds fly شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خوبصے لکھیں birds fly in the sky تو یہاں پہ کیونکہ plural میں ہیں تو fly آئے گا یہ ہے we enjoy enjoying playing games اب یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ we جو ہے اس میں change نہیں ہوتا تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے شاباش تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم encircle کریں گے وہی enjoy playing games کیونکہ یہ plural ہے تو پیارے بچوں سچ کے رستے کو اختیار کرو ہمیشہ سچ بولو دنیا میں بھی کامیاب رو بیاخت میں بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں